اسلام علیکم اردو کرونیکل کے ساتھ میں ہوں افاق نظیر غزہ میں اسرائیل اور ہماس کے درمیان تیہ پانے والے معاہدے کے تحت چار روزہ جنگ بندی کا بقائدہ آغاز ہو گیا ہے جنگ بندی کا آغاز مقامی وقت کے مطابق صبح سات بجے ہوا ہے جو اگلے چار روز یعنی منگل کی صبح سات بجے تک جاری رہے گا عرب میڈیا کے مطابق رفا کروسنگ سے اندن کے دو اور غیس کا ایک ٹینکر جو ہے وہ غزہ میں داخل ہو گیا ہے غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقوں سے اسرائیلی فوجی تیاروں کی پروازے بھی بند ہو گئی ہیں جنگ بندی معاہدے کے تحت ہماس اور اسرائیل کی جانب سے یہ رغمالیوں کو گروپ کی صورت میں رہا کیا جائے گا اور غزہ میں روزانہ کی بنیاد پر امدادی سمان کے دو سو ٹرکوں کو داخلے کی اجازت ہو گی اسرائیل اور ہماس کے درمیان تیہ پانے والے معاہدے کے مطابق ہماس کی جانب سے پچاس یہ رغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل ڈیٹھ سو خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا اس کے علاوہ سات اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی بمباری سے چودہ ہزار آٹھ سو پچاس سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں سات ہزار فلسطینی لاپتہ ہیں جبکہ چھتیس ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہیں اب ماس کے اسکری ونگ، الکسام برگیٹ کے ترجمان ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ غزہ میں اب تک تین سو پینتیس اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا گیا ہے اور صرف بہتر گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کی مزید تیتیس گاڑیوں کو تباہ کیا گیا ہے یہ معاہدہ جو ہے وہ قطر کی سالسی سے عمل میں آیا ہے اگر تمام مسلم لیڈرز اپنا کردار ادا کریں تو یہاں پہ جو مکمل جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ بھی تہپ آ سکتا ہے یہ تھی وہ ابھی تک کی تمام تر تفصیلات مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ